موسیقی موسیقی سیری کے کچن میں آپ کا سواگت ہے میں بنانے جا رہی ہوں کالی میرے چکن میں ایک کیجی چکن لے لیا ہے اسے اچھی طرح سے دھوکے سکا لیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں دو سو گرام دہی یہ میٹھا دہی ہے ہمارا گھر کا یہ ہم نے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا تھا دہی ڈال دیتے ہیں دو چھوٹے چمچ کالی میرچ جو ہم نے پیس لی تھی دو چمچ بھر کا ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ دھنیا کا پاورڈر آدھا چمچ چکن مسالہ ایک چمچ نمک اپنے انسار لے سکتے ہیں میں نے ایک چمچ لیا ہے چھوٹا ایک چمچ تب چکن کو ملا لیتے ہیں اچھی طریقے سے اسے ہوئے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں جب تک چکن کو فریج میں رکھ دیا ہے پیاز کو کٹ لیتے ہیں پیاز میں نے بڑے سائز کے تین پیاز لیے ہیں ایک کیجی چکن ہے پیاز میں یہ موٹا پدلہ نہیں ہے یہ فرائی کرنا ہے موسیقی پیاز ہمارا کٹ گیا ہے اب کارتے ہیں ہری مرچیں ہری مرچیں نہیں کٹنا ہے اس کے موٹے موٹے پیس بنانا ہے ہم لال میرچ کا یوز نہیں کرتے ہیں ہم ہری میرچ اور کالی میرچ بڑھتی ہے ہری مرچیں ہماری کٹ چکی ہیں انہیں ایک بول سمنٹ ٹرانسپر کر لیتے ہیں اس کو کرتے ہیں اون یہ ڈالتی ہیں اوائل اب اس کو گرم ہونے دیتے ہیں تھیل میں یہاں زیادہ گرم نہیں چاہیے اس میں کھڑے گرم مسائلے ڈالیں گے تو جل جائیں گے تیز تھیل میں گیس کو میڈیم رکھنا ہے تھیل ہمارا ہو گیا رم ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں پیاز پیاز کو ہلکا فرائی کر لیتے ہیں مہادہ چمچ نمک ڈال دیتے ہیں ہلکا بیران ہونے تک اسے بھونتے ہیں نمک اس لیے ڈال دیا نمک ڈالنے سے پیاز ملاہم ہو جاتا ہے اب تھوڑی دیر کڑائی کو ڈھک دیتے ہیں پیاز میں کو گل جانے دیتے ہیں پانچ مٹ ہو گئے پیاز ہمارا ہلکا بیران ہو گیا پیاز نے ہمارے تھیل چھوڑ دیا ہے موسیقی پیاز ہمارے ہو چکا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں مکسی کے جار میں سارا پیاز نکال لیا ہے تیل اور نے لیا تھا وہی تیل ہے اس میں تھوڑے کاجو سے ہم نے ایک گھنٹہ پہلے پھولا دیا تھے دس سے بارہ کاجو ہیں اسے تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اسے فرائی کر لیں گے موسیقی کی آج پہ اسے فرائی کرنا ہے موسیقی موسیقی کی آج وہ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں انہیں بھی نکال لیتے ہیں انہیں بھی نکال گئے مکسی کے جار میں ڈال لیں گے ایک گرب مسائل لیے تھے بھوڑ ڈال دیتے ہیں دو تیز پاس پتے ایک جاویتری کا تکڑا ایک بادیان کا پھول چار چھوٹی لاچی دو بڑی لاچی تین لونگ چار سے پانچ کالی مرچیں آدھا چم مزیرا سب کو چٹکنے دیتے ہیں موسیقی انہیں مدی آنچ پر چٹکنے دیتے ہیں تیز آنچ نہیں کریں گے اس لئے ہمارے مسائلے جل جائیں گے اچھی طریقے سے چٹک چکے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں چکن چکن کو رکھ ہوئے ہمارے فریج میں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اگر ہمیں جلدی بنانا آپ کو دیر سے بنانا تو ایک دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں جا اچھی طریقے سے گل جائے گا فریج میں رکھنے سے اگر نہ جلدی مہوں اسی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں چکن کو پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے بھونیں گے ٹیم بھی ب максим کی کی ٹیم بھی 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 ٹیم بھی ڈال رکھیں ٹیم ب sequer ٹیم بھی بھی بھل گھنٹ چکن کو تلتا ہوئے ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن کو ڈھک دیتے ہیں جو ہم نے پیاج فرائی کیا تھا وہ پیس لیتے ہیں چکن ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے جو ہم نے پیاز اور کاجو پیس لیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے بھننے دیں گے اس میں ڈال دیں گے اسے اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے بھوننگے پانچ منٹ تک اسے اچھی طریقے سے بھوننگے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسے کھول کے دیکھ لیں گے اس میں ہم کریم ڈال دیتے ہیں میتھی ہم نے تبہ پہل کیسی فرائی کر لی تھی یہ ڈال دیتے ہیں میتھی کو کریم کو ساتھ ساتھ ڈالنا ہے اسے اچھی طریقے سے چلا دیں گے کریم اور میتھی ڈال دیا اسے اچھی طریقے سے ملا دیں گے تھوڑا ایسا چکن مسالہ ڈال دیں گے اس میں سے خوزبو کے لیے چکن مسالہ ڈال دیں گے اب دو منٹ کے لیے بند کرکا کڑائی کو رکھ دیں گے سلو کر دیں گے دو منٹ ہو گئے چکن ہمارا تیار ہے ہماری ریسی فی اچھی لگی ہو ہمارے ویڈیو کو سیر کریں لائک کریں سسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی